اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے کیا موڈی نے لوگ تنتر ختم کر دیا بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے اور اس لوگ تنتر کی مثال بھی دنیا ور میں دی جاتی ہے بھارت کے جمہوری ڈھانچے کا ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ جہاں مختلف قسم کے مذائب زبانی تہذیب ایک ساتھ رہتی ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے پر جب سے ملک میں موڈی حکومت اختدار پسیر ہوئی ہے دیش کا لوگ تنتر خطرے میں آنے کی بات کہی جاری ہے بھارت کی دیگر سیاسی پارٹیاں یا پکش کہہ رہاں ایسا نہیں ہے بلکہ جن ویدیش دوروں پر جا کر بھارت کے وزیر اعظم ملک ہند کے مضبوط لوگ تنتر کی دعائی دیتے ہیں انہی ویدیش ایجنسیاں نے بھارت کا لوگ تنتر موڈی کے دور میں خطرے میں ہونے کی بات کہہ رہے ہیں یہ ایک بار پھر سویڈن کی وی ڈیم انسٹیوٹ نے لوگ تنتر یعنی پوری دنیا میں ختم ہوتے جمہوری ملکوں کی فیرس میں بھارت کا ذکر کیا گیا ہے وی ڈیم تنظیم کا رابطہ سویڈن کی گوٹنبرگ یونیورسٹی سے ہے بھارت میں ختم ہوتے جمہوری نظام کا ذکر یہاں پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان دیشوں کی ایجنسیاں نے کیا جسے بھارت اپنا قریبی مانتا ہے وی ڈیم انسٹیوٹ نے کہا ہے کہ جب سے بھارت میں موڈی حکومت اقتدار پذر ہوئی ہے لوگ تنتر کو کمزور کرنے کے ہی فیصلے حکومت کی جانب سے لیے گئے ہاورڈ انیرسٹی کے پروفیسوروں نے جمہوریت کو ختم کرنے کے کیا اخدامات ہو سکتے ہیں اس پر کتاب بھی لکھی ہے جس میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلا عدلیہ اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنے قبضے میں لینا دوسرا سیاسی مخالفین یعنی وپکشہ اور سیویل سوسائٹی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا تیسرا انتخابات میں غیر منصفانہ مفاد حاصل کرنے کے لیے انتخابی قوانین میں تبدیلیاں لانا اسی طرح بنجامین کارٹر نے ڈیت آف ڈیموکرسی میں اسی طرح کے کئی نقطوں پر روشنی ڈالی کی کوشش کیا جس میں میڈیا کے کردار پر سوال اٹھائے کس طرح سے ضمیر فروش میڈیا خوبصورت ملک کو برباد کرتی ہے اس پر بھی تفسرہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی رسک میلیجمنٹ اینڈ کنسلٹنگ ایجنسی نے بھارت میں ختم ہوتے ہیں لوگ تنطر پر نہ صرف سوال اٹھائے بلکہ بھارت کی ہندو توعادی تنظیم رسیس کو بھی دہشتگرد تک قرار کر دیا ہے جبکہ بھارت کے تمام اخباروں میں سوال شام رسیس کو راشتوادی کہہ کر اس کی شان میں قصیدے پڑے جاتے ہیں امریکہ کی ایک اور سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے وی ایچ پی کو دہشتگرد قرار دیا ہے تاجب تو اس بات کا ہے کہ بھارت امریکہ کے کافی قریب ہونے کے بات کہی جاتی ہے اور موڈی نے امریکہ میں موڈی موڈی کے نارے تک لگوایا تھا ایسے وقت میں امریکہ کے کئی ایجنسیوں نے رسیس وی ایچ پی کو دہشتگرد تنظیموں کا تمگا دیا تھا دوزار اٹھارہ میں بھارت امریکہ نزدیکیاں روچ پرتی ایک بار پھر سویڈن کی وی ڈیم انسٹیٹوٹ نے موڈی حکومت کو کڑگرے میں کھڑا کرتے ہوئے بھارت کا لوگ تنطر ختم ان کی کگار پر بتایا ہے تنظیم کے ذمہ دار سٹاف ان لینڈ برگ نے بتایا کہ بھارت میں موڈی کے آتے ہی لوگ تنطر کا میار گرنے لگا اور اب تو اس کے حالت انتہائی خراب ہے جس کے لئے بھارت کے وزیراعظم موڈی ہی ذمہ دار ہے انہوں نے کئی سارے پہلو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت نے ظلمت زیادتی کی میڈیا جمہوریت کاہم ستون ہوتا ہے جس کو موڈی حکومت کی جانب سے زبردست نقصان پہنچایا گیا ہے میڈیا کسی بھی حکومت میں ایک طرح سے مخالفین یعنی وپکش کا کردار ادا کرتا رہتا ہے ستہ سے سوال ایک مضبوط لوگ تنطر کے پہچان من جاتی ہے لہٰذا موڈی حکومت میں میڈیا کوئی ہی گریدا گیا آج بجائے موڈی حکومت کو سوال کرنے کے وپکش سے سوال پوچھا جاتا ہے علمی دانشوروں کا کہنا ہے کہ جب ستہ سے سوال پوچھنا جرم سمجھا جائے تو سمجھنا کہ جمہوری دارہ ختم ہو چکا ہے جب اخلیتی سماج در خوف کے سائے میں جینے لگے تو سمجھنا کہ لوگ تنطرہ ختم ہو چکا ہے اسی طرح سے دھرم کی آر میں سیاسی مفات حاصل کیا جائے اقلیتوں کے حقوق کو پہر و تلے روند کر نئے قانون صرف مقصود سماج کیلئے لائے جانے لگے تو سمجھنا لوگ تنطرہ ختم ہو گیا ہے ایک دور تھا جب بھارت کا ذکر انیکتہ میں ایکتہ کے طور پر فقر سے لیا جاتا تھا پر اب بھارت میں اکثریت سماج کی حمایت کرنے والی سیاسی پارٹی دھرم مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کے زیادتی کی کہانی رکم کر رہی ہو تو دنیا بھر میں بھارت کے جمہوری دائرے کا ذکر کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کرنے والے فرانس کی حمایت بھی اسی کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے بھارت میں بھی تقریباً تیس کروڑ کے قریب مسلمان رہتے لہٰذا اگر لوگ تنسریا جمہوریت کے پسے منظر میں سوچا جائے تو بھارت کے وزیر حظم کو فرانس کے صدری میانیول مایکرون کی مضمت کرنی چاہیے تھی پر افسوس کے فرانس کی حمایت میں اپنا بیان دیا گیا بھوپال میں فرانس کے خلاف احتجاج کیا گیا تو احتجاجیوں پر مقدم درج کیے گئے اسی طرح انرسی کی مقالبت کرنے والی خواتنوں کو تک جیلوں میں ڈال دیا گیا گجرات فساد سے لے کر دہلی فساد تک مقصود سماج کو منظم طریقے سے مارا گیا بابو بجرنگی ہو یا کپیل مشرا ہو انہیں تو کئیوں کے قتل کے بعد بھی آزاد چھوڑ دیا گیا بلکہ یہ تو دیش بکت ثابت ہوتے ہیں پر اقلیتوں کو دیش بکتی کی دلیل دینی پڑتی ہے جن لوگوں نے اب انگریزوں کی ناصر چاپلوسی کی بلکہ جنگ آزادی لڑنے والوں کی خبروں کو انگریزوں کو دے کر انہم حاصل کرتے تھے آج مجاجد آزادی اور ویر کہا جاتا ہے اور جنہوں نے اپنے گھر کے ہر فرد کو مادر وطن کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کی اپنے بچوں کو گروی رکھا کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا آج وہ شہر محسوس ٹیپو سلطان کو دیش دروئی کٹروادی کہہ کر توہین کی جاتی ہے ٹیپو سلطان کی تصویر کو سمویدان میں جگہ دی گئی پر افسوس کہ آج کے اختدار پذیر بھاجپا حکومت کبھی انہیں ہندو ویرودی تو کبھی کننڈ ویرودی بتا کر بھارت ویرودی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تاریخ کی کتابوں سے ان کا نام مٹانا چاہتے انگریزوں کے جاسوسوں کا سمجھنا چاہیے کہ جس شخص کا نام ان کی تصویر سمویدان میں چسپا کی گئی ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے پر انہیں کیا اس کی اہمیت جو اس ملک دستور سمویدان کو ہی بدلنا چاہتے لہٰذا بھارت کی تصویر کو دنیا بھر میں داغ دار کرنے والوں کو جلد اختدار سے اتار کر ایک بار پھر انہیں اختہ میں اختہ کی حکومت کو اختہ دار پر لانا ہے تمام دیش کے عوام کو ہی اس کام کو انجام دینا ہوگا اگر آج بھی نہ جاگے تو آنے والی نسل ہمیں یقیناً ماف نہیں کرے گی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ